موسیقی 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 کہ گورنٹ اور پاکستان نے اور بھی موالک نے ویلکم کیا ہے کہ یہ ائر سٹریکس ختم ہوئی ہیں اور معاملہ جو ہے وہ اب جائے گا کوئی پولٹیکل ریزولوشن کے طرف اور جو پیس پروسس وہ آگے چلے گا وغیرہ وغیرہ لیکن اب ہم یہ پھر کل خبر یہ بھی تھی کہ جی سعودی نیشنل گارڈز جن کی جن کی ایک ایلیٹ ان کی فورس ہے ان کو کہا گیا کہ جی وہ تیار رہے یمن میں جانے کے لیے اور آج جب ہم یہ سننے کے ائر سٹریکس جو ہے دوبارہ شروع ہوئی ہیں تو میرا خواہل ہے اور دیکھیں نا ان کے جو سعودی جو ان کے ملٹری سپوکسمن ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی رب ہم ائر سٹریکس اس لیے ختم کی ہیں کہ ہم نے اپنے اوبجیکٹیوز یمن میں اچیو کر لی ہیں تو میں سمجھنا ہوں درہ درہ لٹ آف کنفیوجن ابھی کلیرلی سمجھنی آ رہی ہے کہ واقعی یہ انہوں نے تیمپوری کو پاوز کیا تھا چند گھنٹوں کا اور پھر دوبارہ کیوں ائر سٹریکس شروع کر دیم وغیرہ میرا خواہل یہ ہے کہ اس وقت جو ہم سن رہے ہیں کہ ایک امریکن فریٹ و وارشپس ہے وہ بھی یمن کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے تاکہ نیول بلوکیٹ کیا جائے کہہ رہے ہیں کہ غالباً ایران کی طرف سے کوئی شپس ہیں وہ آکے انٹروین نہ کریں ویپن سپلائی کریں ایک کوپنٹ دیں ہوتی ریبلز کو اور پھر ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ کل جو ہمارے پرائم شروع پاکستان اور جب جب آرمی چیف جو کل جا رہے ہیں تو یہ بات سننے میں آ رہی کہ شاید وہ کیونکہ یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولیشن کو ہم نے بڑا ویلکم کیا ہے جس نے کہا کہ یہاں پر سید فائر ہونا چاہیے اور کسی قسم کا جو سپورٹ ہے باہر سے وہ ہوتی ریبلز کو نہیں آنا چاہیے تو ہم یہ سننے کہ it is possible کہ پاکستان یہ کہے کہ ہم یونائٹی نیشن کو اس معاملات میں سپورٹ کر کے کرنے کے لئے ہم اپنی جو نیوی ہے کچھ وارشپ ہم بھی وہاں پر رکھیں گے جو موجود ہیں وہ میری ٹائم فورس میں جو وہاں پر اس ایریا میں ہے تاکہ ہم بھی اس بلوکیڈ کیسا بنیں and we support the یو این ریزولیشن اور جو ایکشن ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تھوڑا سا اور کلیر ہوگا دو تین دنوں میں کہ actually on ground ہو کہہ رہا ہے دوسرے ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ صرف ہوتی ریبلز نہیں ہیں وہاں پہ دائش نے کافی اپنا پیشرف کی ہے القاعدہ نے دو تین important شہروں پہ القاعدہ نے وہاں پہ قبضہ کیا ہے تو ابھی ایک فورس پھر آپس میں جو پرو اپنا ہادی کی فورسز ہیں اور پرو سالے فورسز ہیں تو وہاں پہ بہت سے اسپیکٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے صرف ایک نہیں کہ آپ یہ وہاں پہ اس وقت بڑی مجھے نظر آ دی complex situation ہے humanitarian assistance کی بات یہ دیکھنا معاملات مزید بگڑتے میں نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں مجھے بگڑتے میں نظر آ رہے ہیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جب واقعی ائرس فیکٹ رک گئی اور انہوں نے کہا اب ہم political phase کی طرف جا رہے ہیں political negotiations سے معاملے کو حل کریں گے تو یہ تو پاکستان کی جو position ہے وہ بڑی vindicate ہوتی ہے کہ ہم نے اس conflict میں حصہ نہ لے کے ہم نے اس conflict کو escalation سے بچایا اور بلکہ ایک قسم کا ہم نے تو پاکستان میں کردار positive رہا ہے اس کے اندر میں کھراچی چلتے ہیں وہاں پر جمیر احمد خان صاحب ثابق سپیر ہیں خلیجی ریاستوں میں رہے ان سے ہم بات کر دیں جمیر احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ پہ کافی grip ہے یمن کے معاملات پر بھی وہاں کی culture کو demographics کو نظر میں رکھتے ہوئے اس مسئلے کے بارے میں کیا کہیں گے جی میں اس کو تھوڑی سی بات آپ کی میں سمجھ سکا ہوں تھوڑی والیوم آپ کا بہت کم ہے لیکن بہرحال یمن کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یمن میں جو آپ نے سوال کیا ہے اور جتنی آواز مجھ تک پہنچی ہے کہ یمن کے بارے میں آپ نے خطرے کے بارے میں پوچھا ہے اگر اس سے مختلف ہے تو ذرا تھوڑی جی میں جنرل آپ سے یہ خان صاحب آپ سے جنرل پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یمن کا مسئلہ جس نہج پہ ابھی ہے جو موجودہ وہاں پر صورتحال ہے اس کو حل کی جانب لے کر جانا ہے کیا سمجھتے آپ جس طرح سے کل راست سیز فائر بھی کیا کہ آپ پھر ایرسپیکٹ بھی کر دی گئیں اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد مزید ہم اس پہ بات کریں گے مختلف ملکوں کی کردار پہ پاکستان دی کردار پہ بھی لیکن فیل وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بتائیے گا جی یہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو کل ڈپٹی فورن منسٹر ایران نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ڈپلومیٹک اس میں ایفرٹس جو ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں اگلے چند گھنٹے کے بعد ائر کیمپین سعودی عربیہ کے طرف سے بند ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا کوئی تقریباً پانچ چھ گھنٹے کے بعد ائر کیمپین بند ہونے کی اناؤنسمنٹ منسٹری آف ڈیفنس سعودی عربیہ نے کی اور انہوں نے یہ بتلایا کہ ہم نے اپنے حدف اچیو کر لیے ہیں اور ایک جو اہم اور قلیدی بات انہوں نے کی جس میں مختلف آرائیں آ رہی ہیں مختلف تجزیہ نگاروں کی اور ڈپلومیٹس کی وہ قلیدی بات جو منسٹری آف ڈیفنس سعودی عربیہ نے کی وہ تھی کہ ہم نے اپنے ٹارگیٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے بعد ہم نے اپنے جو خطرات سعودی عرب کو تھے یمن کے طرف سے اس کو بھی ہم نے کم کیا اور ختم کیا اب ہم آئندہ قلعہ عمل کی تیاری کر رہی ہیں اب اس میں تھوڑا سا ابحام ہے کیونکہ انہوں نے میری اطلاع کے مطابق صدا والے بورڈر پہ کیونکہ میں نے یمن میں یمن کی طرف سے صدا میں یہاں کا بھی میں نے سارا احوال دیکھا ہے جب میں یو این او کا ایڈوائزر تھا اور جب میں سعودی عرب میں تھا تو میں نے نجران اور جیزان کے طرف سے سعودی عرب کے بھی احوال دیکھا ہے تو انہوں نے پچھلے چند برس میں سعودی عرب نے ایک اپنے بورڈر اور یمن کے بورڈر صدا پروونس کے ساتھ ایک بار یعنی کہ ایک فینز لگا دی تھی اس فینز کے کافی بڑے حصے کو توڑا گیا جس سے احتمال یہ ہو رہا تھا کہ زمینی فوجیں ادھر سے آنا شروع ہوں گی لیکن وہ بات تقریباً کوئی پندرہ دس پندرہ دن پہلے کی ہے لیکن اس چیز کا احتمال اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر ڈپلومیٹک ایفرٹس جس میں میرے تجزیے کے مطابق ایران کے طرف سے گیو اپ کافی کیا گیا ہے اور اس کا بھی ایک پہلو ہے ڈپلومیٹک ایران اس وقت اس کی حد تلوسا کوشش ہے کہ کچھ کھو کے بھی سب سے بڑی چیز جو ایران پانا چاہتا ہے وہ ہے وہ نیوکلئر ایکارڈ جو کہ تیس جون تک فائنل ہونا ہے اور اگر نہیں ہوا تو وہ ساری ایفرٹس ایران کے طرف سے اور پائی پلس من کے طرف سے جو ہے وہ ضائع جائے گی تو میرے اپنے میرا ماننا ہے تیس جون تک تو بہت بخصار ہو جائے گا شاید سب اگر ایسا ہی معاملہ چلتا رہا ہے تو کیا کہیں گے نہیں انہوں نے بڑا اچھا ہے یہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا دیکھیں ایران میں میری رائے میں میں سمجھتا ہوں اس کو ڈریک کیا گیا ہے سارے کانفلکٹ میں اور اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ ان کی نیگوسییشن چل رہی تھی اس وقت نیوکلئر ایکارڈ کے لیے جس کو سعودی عرب اپوس کر رہا تھا اور بھی اپوزیشن تھی مگر سعودی ریبیا اور کچھ دیگر عرب ممالک اس کو بہت اپوس کر رہے تھے کہ نہیں یہ ایران کے اوپر سینکشنز نہ ہٹائی جائیں تو یہ یہ بھی ایک بیچ میں آتا ہے اس کو جو میں کہنا نا کہ ایک ایک ایشو بنایا جا رہا ہے میری رائے میں آؤٹ آف پروپورشن تھوڑا سا جو یمن کا قصہ ہے اس میں اگر اگر آپ جائیں پیچھے تو کوئی یہ جب سانے کو ہٹایا گیا تھا تو یہ ایک بقیتہ اکارڈ ہوا تھا جی سی سی کنٹریز تھے اس میں ایران ارب لیگ بھی شاید انوال تھی اکارڈ یہ ہوا تھا کہ جی وہاں پہ انٹیرم گورنمنٹ آکے اور الیکشنز پھر کرائیں گی تو انٹیرم گورنمنٹ جو تھے وہ حادی صاحب اس کے ہیک تھے مگر شاید کیونکہ وہ جو مومنٹ تھی ان کے لیڈرز کو یہ پسند نہیں تھا تو انہوں نے یہ اپسٹ کر دیا سارا کچھ اس وجہ سے جو ہے وہ سیٹلمنٹ پوری پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی اور اگر کوئی پولیٹیکل ابجیکٹیوز ہیں سعودیہ کے یا دیگر ممالک کے تو وہ یہی ہونا چاہیے کہ جو ایک اکارڈ ہوا تھا جی سی سی کے ایجیس کے انڈر اور اس کو اس کو کنٹینیو کر کے الیکشنز کروا دیں اور وہاں پہ ایک ریپریسنٹیو گورنمنٹ آ جائے اچھا پاکستان کے وزیراعظم چاہ رہے ہیں ایک رضا دورے پر آرمی چیف بھی چاہ رہے ہیں اس کو کس تناظر میں دیکھیں گے بریٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی ایک بڑا مصبت کردار ادا کی ہے اس معاملے کے اندر پاکستان نے اور میرا خیال ہے کہ جو ممالک اس کے خلاف بات کرے تھے پاکستان کو لے کر شاید اب وہ بھی سمجھ چکے ہوں گے جی اسامہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ اب آ جاتی ہے پاک سعودی ریلیشنشپس وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اب ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ جو کوشش کی گئی انیشلی کہ بھائی پاکستان کو ایک کی پلیئر بنایا جائے اس سارے کہانی میں وہ بڑی افیکٹیو لی آئی تنگ گورنمنٹ نے ڈیل کیا کہ بھائی ہمیں پارٹی نہیں بننا چاہیے کہ ذرم ہمیں نیوٹرل لینا چاہیے ہمارے جو ریلیشنشپس سعودی کے ساتھ ہیں بڑے پرانے ہیں اس میں بائی دی وے ملیٹری کوپریشن بڑی نائنٹین سکسٹیز سے چلی آ رہی ہے آپ کی اور اس کے علاوہ دیگر آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ہمارا ان کے ساتھ یہ ہے اور باقی گلف سٹیٹس کے ساتھ بھی ہے تو ٹھیک ہے مورالی ہم ان کے ساتھ ہیں اور جو سٹیٹمنٹ تھی پارلیمنٹ کی میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی تھی انڈر دی سرکمسٹانسز ابھی جو ہے یہ جو وزٹ ہے ان کی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا وہ جو ایک امپریشن پیدا ہو گیا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اس کو نیگٹیو دیکھ رہا ہے یا یہ کر رہا ہے وہ اس کو زائل کرنے کے لیے یہ وزٹ ہے اور اچھی بات ہے اور اس میں جو جو ویلکم کیا پرائم میسٹر نے اگر یہ اسی چیز کو ذرا اور پوش کریں سعودیہ کے ساتھ کہ جی دیکھیں مسئلہ کا حل سیاسی ہے مسئلہ کا حل فوج نہیں ہے اور ہمارا تو بڑا ایکسپیرینس ہے جو افغانستان اور وہ رہا ہے بلکہ صرف افغانستان کیوں باقی دنیا کی ایسام پلوٹ آ کے دیکھ لیں کہاں پیسہ ہے کہ آپ آپ کو ڈائلوگ پہ تو آنا پڑھے گا جو ہے آپ کو دائلوگ پہ تو آنا پڑھے گا حملے کے اندر کوئی منفی تاثر جسا سے بات کی شاید الفکار صاحب نے کوئی ایسا منفی اثرات تو مرتب نہیں ہوں گے سعودیہ پاکستان کے ریشنشپ پہ اور اس دورے کے بعد منفی اثرات ہیں تو وہ زائل ہو جائیں گے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب ریزولوشن آئی تھی اس میں جو ایک ورد تھا جو کہ زہری بات تھا سعودیس کو اور گلف کنٹریز کو پسند نہیں آیا جو کوالیشن تھی جس میں ورد تھا کہ ہم نیوٹرالیٹی جو ہے مینٹین کریں گے کہ مطلب ہم رمین نیوٹرل ان دی یمن کانفریکٹ اور وہ نیوٹرل کیا پوزیشن ہماری کیا تھا ہماری پوزیشن بڑی تھی تھی کہ ہم سعودی ریبیا کی سلامتی اور سیکیورٹی کے تھرٹن ہوتی ہے یا ہرمین شریفین کے سیکیورٹی تھرٹن ہوتی ہے تو ہم جائیں گے لیکن یمن کی جنگ میں ہم اپنے انٹرنل ہم بوٹ نہ لیڈ آفنسی میں شامل ہوں گے نہ ہم کسی بوٹسان گراؤنڈ والی صورتیال میں جائیں گے ہم یمن کے اندر جا کے لڑنا نہیں چاہتے تو وہ غیر جانب دار ہم رہیں گے میں اس پہ پوچھتا چاہوں گا اس سے وہ پریشان ہوئے تھے لیکن جب شہباز شریف صاحب گئے ہیں وہاں پہ ان کی وزٹ کے بعد ایک بڑا کلیر رہنسل سٹیٹمنٹ آیا ان کے ایک ٹاپ لیڈر کا جن سے وہ ملے کہ ہم پاکستان کی لیمٹیشنز کو سمجھتے ہیں اس کا اطلاع ہماری کچھ پوزیشن کو کلیریفائی کیا لیکن میں سمجھتا پھر بھی اگر معاملات پورے صحیح تھے معاملات ہمارے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوئے اور وہ تھوڑا بہت میسٹرس قائم رہا اسی کو دور کرنے کے لیے اب فائنلی آرمی چیف اور پرمیسٹر کل جا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا پاکستان کا پوزیٹیو رول یہ رہا ہے کہ ہم نے ایک تو کانفلیٹ کو بڑھنے اگر ہم خود اس میں کونج جاتے تو یہ کانفلیٹ اور پھیل جاتا ایک اور وائڈر کانفلیٹ میں جاتا ہے سعودی عربیہ کو بھی نقصان پہنچتا پاکستان کے لیمے مسائل یہاں پہ پیدا ہوتے ہم نے وہ نہیں ہونے دیا بلکہ ہم نے ہم نے اس کانفلیٹ کو آگ بجانے کی کوشش کی ہے آگ لگانے کی کوشش نہیں کی کلیجی ممالی کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں اس کے اوپر آپ کا موقف لوں گا ایک بریک پہ جانا ہے واپس آئیں گے اس سے کچھ مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے مجھے ہنگامی بریک پہ جانا پڑ آپ کی بات بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی میں چاہوں گا کہ پاکستان اور سعودے کے ریلیشنشپ پہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ بھی کمپلیٹ کر لیں اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جو پاکستان اور سعودے کے ریلیشنشپ تو سٹیبل ہوتے مزید ہو رہے ہیں پہلے بھی سٹیبل تھے غرط فہمی تھی یو اے اے کی جانب سے جو بیان آیا تھا اس پہ آپ کیا ریسپونڈ دیں گے اس سے پہلے بات کمپلیٹ کیجئے گا پہلے بات یہ ہے کہ دیکھیں آرمی چیف جو پرائمیشنر صاحب کے ساتھ کل جا رہے ہیں میں سمت ہوں اس کی بڑی امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ میں خیال آرمی چیف خود جا کے اب ہاں پہ بتائیں گے کہ دیکھیں ہم بھی یہاں پہ اپنی جنگ وار آس سروائیول میں ہم انوالڈ ہیں آپریشن ضربی عذب چل رہا ہے انٹرل سیکیورٹی کے بڑے سنگین معاملات ہیں پاکستان میں تو میں خیال وہ بھی اپنی پوائنٹ ویو دیں گے کہ ہمارا جو فیصلہ تھا ہماری پارلیمنٹ کا فیصلہ صحیح تھا پاکستان کی انٹرسٹ میں تھا لیکن ہر اوہر ہم آپ کی سیکیورٹی اور آپ کی سلامتی کے لیے ہم ہمیشہ ہمارے وہ جو سپورٹ ہے وہ ہمیشہ رہے گی اور دوسری چیز یہ ہے میرا خیال ہے کل یہ بھی بات ہوگی کہ پاکستان پرائیم شیر پاکستان ونگ کہیں گے کہ ہم اس پیس پراؤس میں مزید آپ کی مدد کریں گے اپنی دپلومیٹک انگیجمنٹ ہے پاکستان کی وید ایران وید ٹرکی دیکھیں گے ڈیفرنس میں چھے رشیہ بھی گئے اور بھی چینیز پیزرنٹ آئیم شور یمن کی ان کے ساتھ بھی بات یہ ہو کہ ہم یہ تمام ان پلیئرز کو انگیج کریں گے تاکہ اس معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے پھر پاکستان یہ بھی بات کرے گا کہ ہم آپ کو جو ہمینیٹیرین اسسٹنس چاہیے یمن میں کیونکہ ایران کا فور پوائنٹ پلین یہ ہے کہ جب ایس ٹرک ختم ہوتی تو اور بڑی ایسی چیزیں جو لوگوں کو ایویکویٹ کرنا وغیرہ وغیرہ تو پاکستان کو اس میں رول ہونا چاہیے اور تیسرا یہ ہے ہم ان کو یہ بھی میسیج دیں گے کہ جی ٹھیک ہے یونائٹی نیشن ریزولوشن کے مطابق ان کو ایپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر ہماری نیوی یہاں پہ آتی ہے اور باقی کلیشن کنٹری کے ساتھ تو وی ویل انشور کہ ایران جا کسی اور ملک سے ہوتی ریبلز کو یا اور جو وہاں پہ دائش اور یہ لوگ ان کی جو اپنے سپورٹرز ہیں وہاں ان کو ویپن دیے جائیں تاکہ یہ کانفرکٹ جو ہے اس کو کم کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ جو وزٹ ہے اور اس میں پھر ذہری بات ہے کہ جو مسترسٹ اور جو تھوڑا سا ایک وہ کریٹ ہو گیا ہے اس کو بھی یہ کم کرنے کی کوشی کریں گے اور یوی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوی کو اور جو باقی کلیشن کنٹریز ہیں اب ہمیں چاہیے کہ اسی طرح اپنے وزٹ بھیجیں ان کو انگیج کریں ڈپلومیٹکلی ان کی ٹاپ ریڈرشپ کو چاہے ہو سکتے ہیں پرمیشن اور پاکستان کو بھی ایک دو ممالک کے دورے کرنے پڑیں کہ ان کو بھی سمجھایا جائے کہ یہ کیا ہماری کیا لیمٹیشن ہیں اور ہماری پارلیمنٹ کی ریزمیشن جو ہے وہ بلکل پزیٹیف کانٹرکٹ راشی میں جمیل احمد خان صاحب موجود ہے جمیل احمد خان صاحب میں جو یہ بتائیں کہ سیز فائر کے بعد کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب سعودیہ اور یمن جو ہے وہ مسئلے کی حل کی طرف آ رہے ہیں گو دوبارہ سے ائر سٹیکس بھی کر دی گئی ہیں جی میں جو آپ کا سوال سمجھ سکا ہوں یس یمن کی مسئلے کی حل کی طرف جو کوششیں اور کابشیں جاری ہیں ٹرکی کی پاکستان کی ایران کی تو اس میں یہ کہنا ویسے تو قبل از وقت ہوگا لیکن ایک چھوٹی سی سمت اور ایک چھوٹی سی ہوپ نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ کو اس تناظر میں اس کو دیکھنا ہوگا کہ سعودی ریبیا نے ارب لیگ کی فورس کو پہلی دفعہ اس کے انیشیٹیو پہ ارب لیگ کی فورس بنی ہے یہ کولیجن فورس بنی ہے ارب لیگ کی فورس تو چلیں کچھ عرصے کے بعد ابھی گراؤنڈ پر آ سکے گی لیکن یہ جو کولیجن ایر کمپین چلی ہے وہ سعودی عرب کے انیشیٹیو پہ چلی ہے اور سعودی عرب کا یمن کے ہوتیوں کے ساتھ آج سے یہ تناظر نہیں ہے اگر آپ یاد کریں تو سکسٹی نائن میں بھی جب شرورہ نجران جیزان کی سائٹ پہ صدا سے ہوتیوں کی ادھر سے وہاں شدت پسندی یا ہوتی جب داخل ہوئے تھے تو اس وقت ممبارڈمنٹ کرنی پڑی تھی اور اتفاق سے سعودی ایرو پلین کو پاکستان کے بہت سارے پائلٹس نے اس وقت اڑایا بھی ہے تو اس وقت سے لے کے پھر دو سو انیس سو چورانوے میں ہوا پھر دو ہزار تین میں جب بدر الدین ہوتی جب وہاں اس کو مار دیا اس وقت کی حکومت نے یمن میں اور اس سے اگر آپ آگے بڑھیں تو وہ تمام چیزوں کا اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے خاص طور پر جب میں یونائٹڈ ڈیشنز میں تھا تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسیسمنٹ لکھی ہے اور یونائٹڈ ڈیشنز کے کہنے پر ان کو بیجی ہے اور اس وقت بھی یہ انفرونس کا چکر چل رہا تھا تو ہمیں اس تناظر میں بھی دیکھنا ہوگا کہ اس پورے خطے میں عراق سیریا یمن اس میں جو انفرونس کی اس کے انترازوں یہ کہنا قبل از وقت ہے لیکن ایران کی چیزیں کوئی تھوڑی سی جو انہوں نے رچک دکھلائی ہے اس معاملے میں اور انٹریس زیادہ بڑھایا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اس میں ایک اچھی امید پیدا ہو گئی ہے کہ کچھ امن کے طرف جا سکتے ہیں اور پاکستان اس میں پہلے تو سعودی جو مذہبی امور کے وزیر آئے تو انہوں نے نیگوسیشن کو اور امن کی بات کو ایک مزاق قرار دیا لیکن جو اس سے باقی عرب اور حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ اس میں آخر میں اس کا حل ایک نیگوسیشن اور پیس فل سلوشن ہی اس کا نکلنے ہے اچھا اچھی امید کیا آپ نے بات کی ہے اس کو اکسپلین کر دیں کہ یہ دوبارہ سے جو ایس ٹائک سوڑی ہیں تو اچھی امید کتنی دیر تک رہے گی اور یہ وقتی طور پر ہوگا کیا یہ آپ نے اگر مجھ سے سوال کیا کیونکہ تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلمز چل رہی ہیں آپ نے اگر مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ کب تک جو سیس فائر تو میں نہیں کہوں گا اینڈ آف ائر کمپین کب تک رہے گی اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے تو وہ تو دوبارہ شروع ہو چکی جو ڈپلومیٹک ہمارے صدر گئے ہوئے ہیں ٹرکی میں ہمارے پرائم نیسٹر آرمی چیف کل سعودی عرب میں جا رہے ہیں ایران کی اپنی ایک ڈپلومیسی جو میں نے ابھی بیان کیا جس کی وجہ سے بہت اگریسیو ہوئی ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں اور ایک ملک جس کو ہم نظرانداز کر رہے ہیں اس میں وہ ہے سعودی عرب کا ہمسایہ ملک دنوں میں دوبارہ ائر کمپین کو سٹاپ کرنا ہوگا ہوتیوں سے پہلے بھی نیگوسییشن ہوتی رہی ہے ہوتی کوئی آج سے تو پاور میں کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہوتیز سات سو چالیس ایسوی سے دے کے انیس سو تریسٹ تک پاور میں رہے ہیں اور اس لیے ان سے بہت دفعہ پاور کی باتیں ہوتی رہی ہیں وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کے تھوڑی ریجنل ڈپلومیٹک ایفرٹ سے پیس کی طرف جا سکتے ہیں جی شاید علفہ صاحب سفارتی جو کوششیں ہماری ہیں وہ بھرپور اس سارے معاملے کے در ہمارے سمجھتے ہیں جتنے بھی سٹیک اولڈرز ہیں وہ جاری ہیں اس کے اندر پوری دنیا کی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سیز فائر ہونے کے بعد دوبارہ سے سٹیکس جاری ہیں اور ابھی تک سرحب سے کوئی ایسی مداخلت نہیں کی گئی سوجہ کے جانتے ہیں جمنی سرحب سے تو یہ کیا اس کا مقصد اور کیا اس کا جو ہے آپ کس تناظر میں دیکھیں گے بڑا اچھا سوال آپ کا ہے اس لیے کہ جو نظر آتا ہے وہ شاید نہیں ہے میں نے راسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اس میں ابھی آپ کو ویسٹن پاورز کا رول ابھی تک آپ کو کلیر نہیں نظر آیا ایڈن بہت ایمپورٹنٹ سی پورٹ ہے ریفائنری بھی ہے وہاں پہ اور وہ جو لین ہے آئل سپلائی کی اس کو ایک سمجھ لے قسم کا کنٹرول کرتی ہے اس کے علاوہ جو بھی یعنی ریجنل انفلوینس ویرہ کی بات ہوتی ہے وہ کریں مگر جمیل صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات جو کی ہے کہ دیکھیں آپ اس کانفلیٹ کو صرف یہاں تک نہ دیکھیں آپ ایک ریجنل کانٹیکس میں دیکھیں یعنی وہ جو سٹرگل سٹرگل تمہیں نہیں کہو گا مگر ایک ایک چل رہی ہے سعودیہ اور ایران کی ایک ایک آپس میں پوش ان پل انفلوینس کرنے کے لیے ایران کا آپ کو پتا مطلب انفلوینس کافی ہے ایراق میں تو اچھا خاصہ ان کی فورس بھی ہیں سیریہ میں بھی ہے لیبنان میں بھی ہے تو ایک ایک قسم کا اگر اگر یہ سینکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں تو سڈنلی ایران گرو ان سٹیچر ای ٹھنک یہ ایک ایک فیر ہے سعودی سعودیوں کو اچھا پھر اس میں بات کیونکہ ہما اصل میں تو ہمیں اپنا دیکھ نا بھی ہمارا کیا کردار ہے تو ان بوت کیس دیکھیں آپ کا سعودی ریبیا کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنلشپ ہے ایران کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے ریلیشنلشپ ہیں مگر اس لیول کے نہیں ہیں کیونکہ ایک تو سینکشنز ہیں اور چند ہمارے اور سعودیہ کے ریلیشنلشپ پہ نہیں پڑے نہیں نہیں they are not exclusive I think ان کے ساتھ جو آپ کا ہے وہ تو رہے گا اس جو پہلے بھی exist کرتے تھے تو یہ ایک ریجنل اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا step نہ لیں جو آگے جا کے ہمارے لیے embarrassing ہو تو اس لیے یہ neutrality والی جو بات ہے within the Yemen conflict I think یہ بڑی اچھی بات ہے and we should stay on this Saudis کو یہ بڑا یہ جو composition ہے اس team کی یہ ایک ایک message دیتی ہے بڑا اچھا message ہے کہ جو بھی powers to be in Pakistan وہ سب آپ کے ساتھ ہیں and ready to listen to you جو بھی ہے مگر totally we must avoid getting involved جو internal Yemen ڈرکل ٹھیک بیڈر سب جسے جمیل آتے ہیں تو پائدار امن کے لیے پائدار حل کے لیے کیا کوشش کی جانے چاہیے کی دیکھیں حرمین شریف این اس کی حفاظت کا معاملہ تمام مسلمانوں کے لیے وہ important ہے اور اگر خدا خلاص خطرہ ہو گئے تو پھر عالمی امن کو خطرہ ہوگا اس امن کی ائر فورس نہیں تھی وہ اسینچلی ایک میرے حال میں کوئی گروپ تھا کوئی خبیلہ تھا جنہوں نے کچھ ریبل مطلب ایک قسم ریبلین کہلے اور وہ پھر انہوں نے بارڈر کروس کیا اور یہاں پہ آکے انہوں نے جیزان یا نجران میں کچھ گڑ بڑ کی تو اس کے ریٹیلییشن میں تین یا چار دفعہ جہاز مارے گئے وہ بڑا مطلب ایک مائنر چیز تھی کو ایسا کنٹری ٹو کنٹری کانٹری کانٹری نہیں تھا پہلی بات ہوئی ہے کہ ان کی دوبارہ شروع کی ہیں معلوم نہیں کہ اب کیا ابجیکٹوز اس سے اچیف کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہماری بات پھر کمپلیٹ نہیں ہوگی مجھے بریک پہ جانا بریک ساکھ کہ اسی سوال کا جواب اور یہی سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے ناظرین چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہے گا ملکم بیک ناظرین بریڈر صاحب پھر مجھے بریک پہ 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 چاہتا ہوں کہ ہمارے اس کانفرک کو نہ جوائن کرنے میں ٹھیک ہمارا نیشنل انٹرس تھا ہمارے پاکستان آرمی جائے یمن کی کانفریکٹ میں اور وہاں پہ جا بتائیں وہ مغربی کو بتائیں بلکل مغربی جو چاہتے تھے کہ پاکستان آرمی جائے تاکہ ان کو نقصان ہو اور اس کا image خراب ہو میں سمجھتا ہوں پاکستان آرمی پاکستان آرمی ایک تو یہ بات دوسری چیز ہے شتل ڈپلومسی شتل ڈپلومسی میں یہ ہے کہ جب ایسی قسم کی کریسز ہو تو ملک جو ٹاپ لیڈرش پہ چلے ہمارے فورم پاکستان ہی ہیں اگر وہ سعودی ریبی آرمی چیف کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو ایران بھی جانا چاہیے ان کو دو تین ممالک میں جانا چاہیے اگلے ایک دوستے میں تاکہ ایک تو ان کی انگیجمنٹ ہو اور دوسری چیز یہ جو آپ نے سوال کیا سعودی ریبی اور ایران کے اور گلف کنٹریز اور ایران کے درمیان جو یہ پرابم اندھے ایک طرف جی سی سی ایک ایران ہے لیکن شاہی ازر فکر صاحب تو ایران میں یہ سمجھتا ہوں میں ان کے ریسپیکٹ کرتا میں سمجھتا ہوں کہ ایران سٹیک ہولڈر نہیں لیکن ایران کا کہیں نہ کی دیریکٹ انڈریکٹ انفرونس ہے ہوتی ریبلز کے پر جو کہ سمجھتا ہوں کہ سعودی ریبی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جناب ایران کو انگیج کی جائے سکتی ہیں پاکستان میں الٹی بات کر رہا ہوں یہ نہیں ہے جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے پاکستان میں کیونکہ بیس لاکھ سے تیس لاکھ پاکستانی ہیں جو گلف کنٹری میں جی اگر وہ نکالے جائیں گے کبھی ان کی احمد نہیں ہوگی کہ وہ پاکستانی کو وہ سے نکال لے سوچ ہیں میں بھارین کے اگزامپل لیتا ہوں بھارین میں چھوٹا سم ملک ہے ان میں جو انٹرنل مسائل ہیں ان کی سیکیورٹی فورس میں پاکستانی ریٹائر فوجی ریٹائر پولیس والے لوگ ان کا بڑے ایک رول ہے وہاں بھارین کبھی افورٹ کر سکتا ہے کہ ان پاکستانی کو واپس بھیج دی ملک کلاپس ان ٹوٹی فور آور اسی طرح یہ بیٹھے ہیں ائر ماشیل صاحب فور بیس کمانڈر یو ائر فورس وہاں پہ یہ رہے ہیں ہم جب وہاں پہ ائر بیس میں آئے اب ادھابی میں ہے اور جس طرح سے اب پچھل جی یو اے کی میں نے آپ اگزامپل دی ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے میں کہتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی ایسا ہو جائے ٹھیک سے پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور یہ ہمیں کوئی بلیک لیل کر سکتا کہ جناب پاکستان کو آنکھیں دکھانے تو پاکستان دم جائے گا نہیں پاکستان is a big power nuclear power ہماری مصطلح واج ہمارا human source جمیل احمد خان بیران کو انوالف کیے بغیر سعودی یمن مسئلے کے لیے ظہر ہے ہم نہ صرف ایک فوجی لحاظ سے بہت زیادہ فعل اس پورے خطے میں ہے بلکہ جیسا کہ برگیر صاحب نے بتایا کہ ہماری nuclear power کے حیثیت سے اور پورے ارب کنٹریز میں ہمارا ایک اپنا مقام ہے لیکن ایک چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ڈیپینڈنسی سعودی عرب کی یا یو اے کی یا گلف کنٹریز کی آج سے پندرہ سال پہلے اور بیش سال پہلے تھی اب وہ بتدریج کم ہوتی گئی کیونکہ وہ موڈرن موڈرنیزیشن کے طرف جاتے وے میں ابودابی میں جب صفیر تھا چند ڈیڑھ سال پہلے ہم سے سی کہ وہ زیادہ ہم سے جو ہے وہ بتدریج اس کو گھٹا کے آہستہ آہستہ بتدریج انہوں نے اپنی ڈیپینڈنسی کم کی ہے اور انہوں نے اس چیز میں کافیت تک کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اگر کسی ملک کے ہیمن ریزورس کو اگر کم کرنا ہو یا ختم کرنا ہو تو وہ عرب نے گلف وار کے دوران جب علی عبداللہ صالح نے صدام کا ساتھ دیا تھا سیکیورڈی کاؤنسل میں تو انہوں نے دس لاکھ چند دنوں میں یمن واپس کر دیئے تھے یمن کے جتنے بھی یمنی وہاں ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور یاد رہے کہ چالیس فیصد فوج میں اب بھی سعودی عرب میں یمنی سعودی ایران چل رہا ہے کانفرکٹ اس کو بھی تھوڑا سا بری صاحب 30 سیکنڈ میں مسئلہ کے پائیدار حل میں سبت آؤں کہ پرائیمشور پاکستان اور آرمی چیف جو ہیں ان کو ایران کا دورہ کرنا چاہیے ابھی تک ہماری ٹاپ لیڈرشپ لیول پر انگیجمنٹ ایران کے ساتھ نہیں ہوئی ہے وہ علیہ دا بات ہے کہ ان کے فورم آئے ہیں وہ یہاں پہ آکے آرمی چیف کو ملے ہیں لیکن ایک اور نہ صرف ایران یوی بی اور باقی ممالک میں ان کو جانا چاہیے میں پھر دوبارہ لفظ استعمال کروں شرطل ڈپلوموسی لیکن آرمی چیف کو ساتھ لے کے چلے اور دوسری بات ہے کہ کیوں ہم نے ایران کو ساتھ لے کے چلنا ہے دیکھیں اب پاکستان میں بلوچستان میں بڑا امپورٹن کام ہونے جا رہا ہے وہ کوریڈور کا معاملہ ہے چینہ کے ساتھ اس کے بعد گوادر پورٹ پہ بہت انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اور گوادر پورٹ میں بلوچستان میں امن قائم کرنے کے لیے ہمیں ایران کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے وہاں بلوچستان کے اندر جو کچھ ایسی قوتیں ہیں جو ایران پہ حملے کر رہی ہیں پاکستان ایران بورڈر ہم نے ان قوتوں کو بھی ایران کے ساتھ مل کے کنٹرول کرنا ہے تو لہٰذا ایران کو ہر طریقے سے پوزیٹیو انگیجمنٹ ہونی چاہیے یاد رکھیں وہ ہمارا ایک فرنڈلی نیبر ہے یہ یاد رکھیں آج کی پرگرام سے پیج موجود ہے فیس بک پہ آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ موجود ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو جیسے کہ ایر مارشل چیف نے کہا ہے پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور بیڈر صاحب میں جسے بات کی کردار ان کو ایک پیج پہ لے کر آنے کے لئے ادا کیا جا سکتا ہے اور ہمارے وزیر عظم اور آرمی چیف کو ایران اور جیو اے ای کا بھی دورہ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو مسائل ہیں اس کو حل کر لیا جائے آج کی پرگرام سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ